ہیلو گائز ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا سائبر ڈوپی ایٹیپ چینل پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادت ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سلک روڈ کے بارے میں کیا ہے سلک روڈ تو سٹارٹ کرتے ہیں سائبر ڈوپنگ میں آج جس سلک روڈ کے بارے میں ڈسکس کروں گا وہ ہسٹری کے چپٹر والی سلک روڈ نہیں ہے جس میں انڈیا سے چائنہ سپائسز یا ٹیکسٹائلز ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوا کرتے تھے جس سلک روڈ کے بارے میں آپ سب کو میں بتاؤں گا وہ ڈاک ویب سے کنیکٹڈ ہے اس لئے جو یہ سوچ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سکول کے ٹاپک کو کور کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے نہیں ہے اور یہ ویڈیو یہاں پہ وہ کوئٹ کر سکتے ہیں دیکھئے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کی ویڈیو میں بتا رکھا ہے ڈاک ویب اور ڈیپ ویب کے بارے میں یہاں کس طرح کے کام ہوتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ڈاک ویب یا ڈیپ ویب کیا ہوتا ہے پوری طرح اچھے سے ڈیٹیل میں جاننے کے لئے اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں فلال ابھی آپ کو بلکل شارٹ میں بتا دیتا ہوں جو ڈاک ویب اور ڈیپ ویب کے بارے میں تاکہ آپ کو آگے کی بات سلک روڈ سے ریلیٹڈ اور ڈاک ویب سے کیا کنیکشن ہے سلک روڈ کا اچھے سے سمجھ آ پائے جیسا میں نے اپنے پہلے کی ویڈیو میں بتایا انٹرنیٹ تین پارٹ میں بٹا ہوا ہے سرفیس ویب، ڈیپ ویب اور ڈاک ویب سرفیس ویب وہ ہے جو ہم ڈیلی یوز ملاتے ہیں جیسے گوگل، جی میل، فیس بک اور مینی مو اور یہ انٹرنیٹ کا صرف چار پرسنٹ ہوتا ہے باقی آتے ہیں ڈیپ ویب اور ڈاک ویب جو کہ انٹرنیٹ کا ہیڈن پارٹ ہے اور ریسٹ آف دا نائنٹی فور پرسنٹ انٹرنیٹ یہیں ایکزسٹ کرتی ہے تو ڈیپ ویب ہمارے سارے لیگل انفارمیشنز گورنمنٹ سیکریٹس اینڈ کونفیڈینشیل انفارمیشنز سٹور کرتی ہے اور وہیں دوسرے طرف ڈاک ویب ہوتی ہے جو کی ایک ورچال کرائم ورلڈ ہے کرمنل سوسائیٹی جہاں پہ بڑے سے بڑے ایلیگل کرائم ہوتے ہیں جیسے چارل ٹرافیکنگ ایلیگل سیڈنگس آف ڈرگز اینڈ ویپنز کارڈنگ ایٹسیکٹرہ تو جن لوگوں کو ڈاک ویب یا ڈیو ویب کے بارے میں نہیں پتا تھا آئی گیس ان لوگوں کو اس کی بیسک نالج ہو چکی ہوگی تو جو سلک روڈ ہے ڈاک ویب پہ ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ایلیگل ڈرگز کی سپلائے ہوتی ہے یہ ویب سائٹ 2011 میں بہت زیادہ ہائلائٹ ہوئی تھی اس ویب سائٹ کا اونر تھا راس اولپرگ جو دا ڈریڈ پائرٹ روبرٹ کے نام سے لانا جاتا تھا ویب سائٹ کو ہینڈل بھی یہی کرتا تھا اور اس ویب سائٹ پہ ہر طرح کے ڈرگز سپلائے ہوتے تھے مطلب جتنے بھی طرح کے ڈرگز ہوتے تھے لوگ اس ویب سائٹ سے آسانی سے خرید پاتے تھے اور یہ ڈاک ویب کا سب سے بڑا اور پوپلر ویب سائٹ بن گیا تھا ڈرگز سپلائے کے معاملے پہ اور جیسا کی میں نے آپ کو پورانے ویڈیوز میں بتایا تھا ڈاک ویب پہ جتنا بھی ٹرانزیکشن ہوتے ہیں سارے بٹکوائن کے درو ہوتے ہیں جس پہ گورنمنٹ کا کوئی روک نہیں ہے اور نہ ہی اسے ٹریز کیا جا سکتا ہے اسی کارن سے ڈاک ویب کے مارکٹس بینا کسی ڈر بھینکے چل جاتے ہیں پر دوہزار تیرہ میں ایف بی آئی نے اس ویب سائٹ کو سیز کر اسے بند کر دیا اور جو سلک روڈ ویب سائٹ کا اونر تھا ڈاڈ ریڈ پائرٹ روبرٹ کو عمر قید کی سجا شنا دی گئی لیکن پھر سے وہ ویب سائٹ پھر چالو ہو گئی اور ایف بی آئی کو جب یہ بات پتا چلی دونوں نے پھر سے اس ویب سائٹ کو بند کر دیا اور اس ویب سائٹ کو کس نے چلایا تھا اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے ایف بی آئی کو پر دوہزار چودہ یا پندرہ میں دوسری ویب سائٹ آئی سلک روڈ 2.0 اس میں پھر سے وہی ایلیگل پرکس کی سپلائی ہونی شروع ہو گئی اور ایف بی آئی نے اسے پھر بند کر دیا اور کئی سالوں بعد سلک روڈ 3 ری لوڈڈ دیکھنے کو ملی اور یہ ویب سائٹ چلتی رہی تو اسی طرح سے ڈاک ویب پہ چینج چلتا رہتا ہے بلیک مارکٹ کا یہاں روز نئی سائٹس کھلتی ہے اور روز بہت سے سائٹس بند ہوتے ہیں ڈاک ویب کے سارے ویب سائٹس ایلیگل ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ڈاٹ اونین والے ڈومین کو بہت سوچ سمجھ کر کلک کرنا چاہیے یا کوئی بھی لنک جس کی ہمیں اچھے سے جانکاری نہ ہو اس پہ کبھی کلک نہیں کرنا چاہیے خاص کر ڈاٹ اونین والے ڈومین کے جو کہ ڈاک ویب یا ڈیپ ویب سے کننکٹڈ ہو سکتے ہیں اسی طرح ڈاک ویب پہ آج بھی بہت سارے ایسے ویب سائٹس ہیں جو کہ بہت سارے ایلیگل ڈرگس کے سپلائے کرتے ہیں بہت سارے گنز کے ویبنز کے ہر طرح کے سپلائے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے فرانجیکشن بیٹکوائن کے درو ہوتے ہیں اسی لئے اس کا پتہ لگانا اس ویب سائٹ کا اونر کون ہے یا کہاں فرانجیکشن جاتی ہے کچھ بھی ہم پتہ نہیں لگا سکتے ہیں تو یہی تھا سلک روڈ کے بارے میں سلک روڈ ایک ایسے ویب سائٹ ہے جہاں پہ ایلیگل ڈرگس کی سپلائے ہوتی تھی یا ہوتی آ رہی ہے اور بہت سارے ایسے ویب سائٹ سے ڈاک ویب پہ جہاں پہ ایلیگل ڈرگس کی سپلائے ہوتی ہے تو میں سجسٹ کروں گا اس ویب سائٹ پر جانا آپ ایلیگل ہے اور آپ کو کبھی بھی اس ویب سائٹ پہ ویزٹ نہیں کرنا چاہیے آئی ہوپ سلک روڈ جو ڈاک ویب سے کننکٹڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک بیسک نولیج ہو چکی ہوگی اس کے پیچھے کی ہسٹری آپ کو معلوم ہو چکی ہوگی تو یہ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سے بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں جنہیں نہیں پتا سلک روڈ کے بارے میں اور ٹیکنولوجی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور ایسے ہی ٹیکنولوجیکل نولیج گین کرنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تکیلے ستے سیف اور گود بائی